اسلام علیکم کیا حالیں جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ آپ سنائے آپ سب لوگ کیسے ہیں تو چلیں جی جلدی سے اپنے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ شاپنگ لے آئی ہوں اور مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں کیونکہ مہگائی کے دور میں اتنی سوستی چیزیں مل جائیں اور اچھی بھی مل جائیں تو کیا ہی بات ہے تو مجھے کافی اچھی لگی تھی اور کافی مناسب ریٹ لگا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو کولا پوری دکھائی تھی وہ ساڑھے تین سو ارپے کی سیل میں بتا رہے تھے خیر سیل تو نہیں رہی پرائیس بتا رہے تھے اور یہ جو خسے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی یہ بھی بہت پیارے تھے اور اس کی بھی اچھی خاصی پرائیس تھی زیادہ نہیں تھی کم تھی لیکن اس کا کام بہت خوبصورت تھا بہت ہی پیارا کام کیا ہوا تھا یقیناً آپ لوگ بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس کا کام کتنا خوبصورت تھا اور انہوں نے جو ریٹ بتایا تھا میرے خیال میں ان کی سٹارٹنگ جو ہے وہ چار سو سے تھی چار سو سے ان کی سٹارٹنگ تھی پھر آگے تو ریٹ اور بھی زیادہ تھے لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے بڑوں کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی بہت خوبصورت خوبصورت تھے ماشاءاللہ بہت پیارا ان کے خوصوں پر کام کیا ہوا ہے ہم نے بہت جگہوں پر دیکھیں خوصے کافی ایسی شاپس میں دیکھیں لیکن یہ والے مجھے پرسنلی بہت خوبصورت لگے تھے بہت پیارا ان کا کام تھا اور مجھے بہت اچھے لگے تھے پنٹر ویکیشنز میں ہمارے یہاں شادیاں پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں آپ اس طرح کے خوصے ویئر کریں یہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے بعد ہم آ گئے تھے ریڈی مینٹ کو سوٹ دیکھنے تھے بس دیکھے نہیں تھے دیکھے تھے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہ جو بتا رہے تھے ٹو پیس ایک ہزار روپے کا ٹو پیس بتا رہے تھے اور اس بھائی ساب نے کہا کہ فکس پرائز ہے یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوئے جگہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی نہیں کہ ہم لوگ گئے کہاں تھے ہم لوگ گئے تھے ایک نمبر ریشمگلی جو کہ ہمارے گھر کے کافی پاس ہوتی ہے زیادہ پاس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں قریب ہی پڑتی ہے تو ہم لوگ وہاں گئے تھے میری نند کو کچھ بچوں کا سمان لینا تھا تو انہوں نے میسیج کیا کہ ہم نے چلنا ہے تو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے ویسے بھی ہم لوگ جہاں جاتے ہیں تو ساتھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے مشورے پر لینی ہو چیزیں تو زیادہ بہتر لگتا ہے تو پھر ہم لوگ ساتھی نکل گئے تھے اور میں نے جب یہاں پہ چیزیں دیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے سچا کیوں نہ میں اپنی سسٹرز کو بھی دکھاؤں ان کے لیے بھی کچھ ریکارڈنگ کر لوں کیونکہ شام ہو گئی تھی تقریباً شام ہو گئی تھی اور مغرب کی ازان بھی آ گئی تھی تو کافی رش بھی تھا لیکن اس لیے جو ہے میں نے زیادہ کلپ نہیں لیا لیکن جتنے بھی لی ہیں بہت پیارے لی ہیں ماشاءاللہ یہ بچوں کی چیزیں بہت خوبصورت تھی بہت اچھی شیٹیں لگی ہوئی تھی اور یہ جو ہے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں وہیں پر ہی ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے بھائی صاحب نے اور یہ بہت اچھے ان کا سٹف بہت پیارا تھا یقین مانے میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھیں لیکن مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگی تھی ماشاءاللہ سے اور ان کا جو ہے وہ سٹف بھی بہت پیارا تھا اور یہ بھائی صاحب جو ہے چار سو ساڑے چار سو کی میرے خیالوں میں شیٹ بتا رہے تھے ان کے پاس ٹائٹ سٹراؤزر بہت ساری چیزیں تھی اور پھر ہم لوگ آگے تھے ایک اور شاپ پہ اور یہ والی چیزیں بہت پیاری لگ رہے تھی بہت اچھی شیٹ رکھی ہوئی تھی یہ گرم شیٹ تھی لیکن اتنا پیارا ان کا اتنا نرم اور ملائم ان کا سٹف تھا یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ نیو تھی یہ خراب بھی نہیں تھی یوز والی بھی نہیں تھی یہ بلکل ہی نیو تھی ٹیکس بھی لگے ہوئے تھے ان کے اوپر اور یہ اتنی خوبصورت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے تو بہت پسند نہیں تھی ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی رکھی ہوئی تھی ہمارے بچے جو ہے آج کل زیادہ موٹے کپڑے نہیں پہنتے ہیں چوبنے والے کپڑے نہیں پہنتے تو جو بچے نہیں پہنتے ان کے لئے یہ شرٹس آپ لوگ لے کے پہنائے تو یہ بہت پیاری تھی بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ سے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی ویسے اچھی بات تو یہ ہے کہ زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی مہنگائی کا دور تو ویسے بھی ہے اگر ہم کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھیں تو ویسے ہی مہنگی ہے لیکن پھر بھی یہ مجھے کافی اچھی لگی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا سٹف بہت پیارت ہے ان کے کلر بہت پیارت ہے ان کی ڈیزائن بہت پیاری تھی ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں تھی تو آپ بس ون بائی ون شرٹ دیکھیں میں آپ سے پھر ملتے ہوں ماشاءاللہ بہت پیارت ہے تو جی یقیناً آپ لوگوں نے شرٹ دیکھ لی ہوں گی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اور مجھے تو بہت پسند آئی تھی بہت اچھا کپڑا تھا ان کا بہت نرم اور ملائم تھا ہمارے بچے پہن کے بہت ہی خوش ہوں گے اور لوکیشن کا تو مجھے نہیں پہتا کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن میں نے یہاں پہ جو ایک پولر دیکھا تھا بیوٹی پولر تو میں نے جو ہے اسی کی تھوڑی سی پکس لے لی میں نے سوچھا اگر میری کوئی سسٹر یہاں آنا چاہے تو اسی لوکیشن کو دیکھ کے یہاں پہ آ سکتی ہے اسی بھائی سب کے پاس ہوڈیز بھی رکھی ہوئی تھی ٹراؤزر بھی رکھی ہوئے تھے ہائنیکس بھی رکھی ہوئی تھی کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کو بھی میری سسٹر کو جو چیز چاہیے یہاں سے بہ آسانی اور سستے دام پہ جو ہے وہ سوٹ ہم نے لیا تھا آٹھ سو نو سو کے قریب ہی لیا تھا اور بتائے تو انہوں نے بہت سارے تھے لیکن پھر بھی کچھ بارگنگ کرنے کے بعد ہمیں جو یہ سوٹ اتنے تک پڑ گیا تھا یہ سوٹ ہمیں اچھا لگا تھا ماشرل اس کا کپڑا بہت اچھا تھا جو کہ پکس میں اتنا نہیں آگا تصویر میں اتنا نہیں آرہا لیکن یہ بہت پیارا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے جو میں نے آپ کو شرس دکھائی تھی وہاں سے ہم نے کچھ شرس اٹھائی تھی اور یہ والی شرٹیں دیکھیں یہ بہت پیاری ان کے پاس ٹراؤزر بھی رکھے ہوئے تھے ٹائٹس بھی رکھے ہوئے تھے پینٹ بھی رکھی ہوئے تھے جین سہر چیز رکھی ہوئے تھے جو بھی آپ اس کے پاس سے میچ کروا کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو ہمیں یہ ٹھیک لگا تھا ہم نے اس کے اوپر یہ میچ کر کے لیے یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے بچے سردیاں ہیں ویسے بھی سردیوں کے ساتھ یہ فروف وغیرہ تو اچھے نہیں لگیں گے تو ہمیں یہ ہی زیادہ اچھی لگی تھی شرٹ سٹراؤزر تو ہم لوگوں نے انہی میں سے گزارہ کر لیا تھا اچھی چیزیں مل گئی تھی موڈیز وغیرہ بھی بہت پیاری رکھی ہوئی تھی بہت اچھی رکھی ہوئی اگر میں صبح کے ٹائم خیر تو پیار کے ٹائم جاتی تو شاید میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور بھی زیادہ ریکارڈ کر کے دکھا سکتی تھی لیکن ہم لوگ جو ہے وہ شام کے ٹائم گئے تھے تو کافی رش ہو گیا تھا کافی دیر ہو گئی تھی یہ والی شرٹ ہم نے لی تھی جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو گرم سٹف دکھایا تو یہ بہت پیاری تھی بہت اچھی تھی لینا تو ہم بہت کچھ چاہتے تھے لیکن ہماری بچی کی سائز کی نہیں تھی تو ہمیں جو یہ اچھی لگی تھی ہم نے سچا ٹائٹس کے ساتھ پہنے گی تو کافی پیاری لگے گی کافی اچھی لگے گی اس کو اور ہوڈیز بھی بہت اچھی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے دو ہوڈیز لی تھی وہ بھی پیاری تھی بہت اچھی تھی کیونکہ ہم نے سچا بچوں کے لیے کچھ نیا ہونا چاہیے ویسے بھی اگر ہم لوگ سویٹر وغیرہ لیتے ہیں تو وہ سال بھر چل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے سچا نیا ہو جائے اور کافی صحیح ریٹ میں مل رہا تھا یہ بہت اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کا لکھ تھا اور یہ بھی ہمیں میرے خیالوں میں تین سو چار سو کے ریٹ میں پڑی تھی اتنے میں پڑی تھی ایک شاہ تین سو کی پڑی تھی تو ایک ہمیں چار سو ساڑھے چار سو کی پڑی تھی تو بس میری پیاری پیاری سسٹرز یہ میری شاپنگ تھی میری نند کی شاپنگ تھی جو میرے آپ لوگوں کو دکھائی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو بس مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ